نمسکار دوستو سنڈے چوپال میں آپ کا ایک بار فیش واغت ہے دوستو ہم نے آج گیارہ کومنٹس لیے ہیں اور ایسے کومنٹس لیے ہیں جن سے ہمارے جارہ تر کسانوں کی سمجھ سے آئے ہیں وہ دور ہو سکے اور جگیا سان پوری ہو سکے تو دوستو یہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے انروت کروں گا یادی آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو بیل آئیکن کا وٹن ہے اسے بھی دعوا دیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو برابر ملتے رہیں اور آپ برابر دیکھتے رہیں تو دوستو ہم پہلا جو کومنٹس لے رہے ہیں وہ ہیں ہمارے کسان دوست حاسم خان یہ کہہ رہے ہیں کوسا آٹھ ہزار پانچ کے بارے میں بتائیں تو دوستو انہوں نے گنہ جو برائٹی ہے کوسا آٹھ ہزار پانچ اس کے بارے میں جانکاری مانی ہے دوستو یہ جو برائٹی ہے یہ بھی ایک اچھی برائٹی ہے اور اس کے گنہ کی جو کلر ہوتا ہے وہ سفیدی لیے ہوتا ہے اور اس کی گنہ کی پوریاں ہیں یہ اچھی خاصی لمبی ہوتی ہیں اور یہ اچھی برائٹی ہے آپ لگا کر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور ید یہ سفل ہوتی ہے آپ کے لیے میں تو آپ لگا سکتے ہیں اور دوستو دوسرا کومنٹ ہم لے رہے ہیں یہ ہیں کلویندر سنگ جی موحالی پنجاب سر کوسا جے پچاسی کا سبٹی ٹیوٹ بتائیے اور جوس والے اسے زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایسی برائٹی بتائیے جو ہم اس کی جگہ لگا سکیں تو دوستو اپنے کسان دوست کلویندر کی طرح آپ سے بھی انوت کریں گے یدی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو تو آپ اپنے اسطحان بتا سکتے ہیں جہاں کے آپ رہنے والے ہیں اس سے ہمیں جواب دینے میں زیادہ سویدہ ہوتی ہے کیونکہ دوستو ہر جگہ کا کلائیمیٹ ہر جگہ کی جلوائی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور اس کے انسار ہمیں جواب دینے میں آسانی ہوگی اب دوستو ان کے جواب پر آتے ہیں تو دوستو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو جوس ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور اسے جوس والے زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ دوستو یہ جو گنہ برائٹی ہوتی ہے زیادہ مٹھاس لیے ہوتی ہے اس میں زیادہ جوس ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ آپ جو بیاسی بہتر برائٹی ہوتی ہے اس کو لگا کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو جاتر کسان کہہ رہے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے یہ برائٹی کافی سوپٹ ہوتی ہے ملائم ہوتی ہے اور اس میں رس کی ماترہ بھی اچھی ہوتی ہے اس کی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تھوڑے سے ایریم ٹرائے کر کے دیکھ لیں اگر یہ سپل ہوتی ہے تو آپ اس کو زیادہ ایریم میں لگا سکتے ہیں اور دوستو اگلا کومنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہیں ہمارے کسان دوست اجے سکلا جی یہ کہہ رہے ہیں سر کوئی ایسا اپائے بتائیں جس سے جیرو دو سو ارٹیس میں یہ روگ نہیں آئے اور میں نے جیرو دو سو ارٹیس لگا دی ہے اور آپ برابر جانکاری دیتے رہیں تاکہ ہمارے جیرو دو سو ارٹیس میں کوئی پرولم نہیں آئے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں جو جو سا جیرو دو سو ارٹیس ہے اس میں ریڈ روڈ کی پرولم جادے آنے لگی ہے اور کہیں کہیں ہمارے کھیت کے کھیت سوکنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس برائٹی کو لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی برابر دیکھوال کرتے رہیں اور دوستو نئی برائٹی کا بھی چینج عوضہ کر لیں کیونکہ دوستو یہ کہیں کہیں تو جادہ بکرال روپ لے چکی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایریے میں بھی یہ بکرال روپ لے لیں تو دوستو کوئی اچھی برائٹی چینج کر لیں جس میں یہ بیماری نہ آتی ہو اور دوستو آپ اس بیماری کے بارے میں ہم برابر بتاتے رہیں گے اور اس سے کیسے بچا رہا ہے اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے تو آپ چینج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن برابر ملتی رہیں اور آپ ہمارے ویڈیو دیکھتے رہیں دوستو اگلا کومنٹ ہم لے رہے ہیں ہمارے کسان دوست ہیں برما جی گرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرے جیرو تیج کیسی برائٹی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے تو دوستو یہ پندرے جیرو یہ تیج جو برائٹی ہے یہ بھی ایک اچھی برائٹی ہے اس کے بارے میں بھی آپ لگا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ برائٹی اس کی جو خاص پہچان ہے اس کے گنے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہرہ پن لیے ہوتا ہے اور اس کا جو لمبائی ہے گنے کی اچھی ہوتی ہے اس کی پوریاں بھی اچھی لمبی ہوتی ہیں اس کو آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم دوستو ہم بتاتے ہیں جو جو نئی بیرائیٹی آپ لگاتے ہیں اسے آپ ایک بار تھوڑے ایریا میں لگا کر عوصہ دیکھیں یادی سفل ہوتی ہے تو آپ اس کا ایریا اس کا چھت پر آپ بڑھا سکتے ہیں اور اگلا کومنٹ ہم جو پانچ بار کومنٹ ہے وہ لے رہے ہیں یہ ہے موہت تیاغی جی اور یہ کہہ رہے ہیں کھیت کا سودھن کیسے کرتے ہیں تو دوستو کھیت کے سودھن کرنے کے بارے میں ویڈیو چینل پر ہے ہم نے دے دی ہے اور آپ کو ہم سوٹ میں آپ بتا سکتے ہیں اور جو آپ کو بستار سے دیکھنا ہے تو آپ چینل پر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کھیت کے سودھن کرنے کے لیے آپ جب جو تائی آپ اپنے کھیت کی کر لیں تو اس سے پہلے ہی آپ پندر پہلے آپ اسے جو ٹریک وڈرمہ ہوتا ہے اس کو دو کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے گوبر کے خاد میں ملا کر رکھ دیں اور یہ گوبر کا خاد اچھی طرح گلا سلا ہونا چاہیے اسے ملا کر رکھ دیں اور اس پر کبھی کبھی اس پر ہلکا پانی چھٹتے رہیں اور اس کو اوپر نیچے کرتے رہیں اور اس کو جو گوبر کا جو خاد آپ نے ملا کر رکھا ہے اس کو چھایدار اس تھان پر رکھیں اور جب آپ اچھی طرح جتائی کر لیں کھیت کی تو اس کھیت کی مٹی میں اسے ملا دیں جس سے آپ کی بھومی کا سودھن ہو جاتا ہے دوستو اگلا جو چھٹا کومنٹ ہے وہ ہے ہمارے کسان دوست دوستو امیت کمار سنگھ یہ کہہ رہے ہیں سر جیرو اٹھارہ کیسی ہے یعنی کہ جیرو ایک سو اٹھارہ کیسی ہے تو دوستو جیرو ایک سو اٹھارہ یہ ایک اچھی بریٹی ہے اور ہم نے کئی ویڈیو میں یہ بتا دی ہے کہ یہ کیسی بریٹی ہے اور لیکن دوستو یہ جانتا ہمارے کسان کہہ رہے ہیں کہ اس کی پیڑی کم پھوٹتی ہے یدی آپ دھیان رکھیں اور کٹائی کے سامنے دھیان رکھیں نمی اچھی عوستان میں رہے تو آپ کی یہ پیڑی بھی اچھے ہو سکتی ہے یہ اچھی بریٹی ہے اور اس کی پوریاں بھی اچھی لبی ہوتی ہیں اور اس میں جو چینی کی یہ ریکبلی کی ماترہ ہے وہ بھی اچھی ہے اور آپ اس کو بھی لگا کر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھی بریٹی ہے اور دوستو اور جو ہم ساتھ با جو کمنٹ لے رہے ہیں وہ ہیں ہمارے محمد شاداب جی یہ کہہ رہے ہیں سر جیرو دو سو ارتس کے علاوہ کوئی دوسرا بیج نہیں مل رہا ہے تو دوستو ہم نے آپ سے کئی ویڈیو بتایا ہے اور نئی نئی کئی بریٹی آپ کو بتائی ہیں تو آپ ان میں سے کوئی اسی بھی بریٹی ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس اس میں نہیں رہے ہیں کہ ہم میں بیج نہیں مل رہا ہے تو آپ پریاس کر کے بیج لے لیں گناہ سوش سنسطان ساجانپور سے آپ بیج لے سکتے ہیں یا آپ کے نجدیک جو سکر مل ہے وہاں سے سمپر کر کے آپ بیج لے سکتے ہیں اور چینل پر کئی بیج سے سمجھد ویڈیو ہیں انہیں دیکھ کر ایک اچھی بریٹی کا آپ چین کر سکتے ہیں اور دوستو اگلا جو کومنٹ ہے وہ ہیں ہمارے کسان دوست کپل کمار جی یہ کہہ رہے ہیں جمین جانچ کہاں پر ہوتا ہے تو دوستو ہمارے جو کسان ہیں ازکتر جو جمین کی جانچ ہوتی ہے جو مٹی کی جانچ ہوتی ہے اس سے بستے ہیں یعنی کہ جھنجٹ کے چکرموں سے نہیں کرا پاتے یدی آپ مٹی کی جانچ کرا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی ساہتہ ملتی ہے اور ہماری جو کھیتی ہے وہ سستی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو جو ہم جمین میں کھاٹ ڈالتے ہیں جو فٹی آرز یوچ کرتے ہیں وہ ایسی یوچ کر لیتے ہیں بینہ مٹی کی جانچ کرائے تو ہمیں جس تطب کی جادہ آؤ سکتا ہوتی ہے ہم اسے کم بھی ڈال دیتے ہیں اور جس تطب کی کم آؤ سکتا ہوتی ہے ہم اسے جادہ اڈال دیتے ہیں جس کے قارن ہماری لاغت تو بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے انصار ہمیں پیداوار نہیں ملتی تو دوستو آپ مٹی کی جانچ عوض کرائیے اس کے لیے ایک جروری ہوتا ہے کہ آپ فصل لگانے سے ایک مہینے پہلے اپنے کھت کی جانچ کرا لیں اس کے لیے آپ جو آپ کے بلوک میں جو کرسی رکھ شہکائی ہوتی ہے وہاں سے سمپر کر سکتے ہیں یا آپ نے جلا کرسی ادھیکاری جو ہوتے ہیں ان کے دفتر میں جا کر وہاں سے مپر کر سکتے ہیں یا پریوک سالہیں ہوتی ہیں تو آپ وہاں پر مٹی کی جانچ کرا سکتے ہیں جو سرکاری پریوک سالہ جو ہوتی ہے وہاں پر سستی یا بلکل فری یہ جانچ ہو جاتی ہے آپ مٹی کی جانچ عوض کرائیں تو دوستو اگلا کومنٹ ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے کسان دوست ہیں بھیم سنگھ سر کھیت میں پتی کیسے گلاتے ہیں تو دوستو یہ بھی ایک اچھا کومنٹ ہے کیونکہ جو کھیت میں ہم پتی جو گلاتے ہیں اس سے بہت بڑے فادے ہیں کیونکہ ہمارے زیادہ تر کسان اس میں آگ لگا دیتے ہیں جس کا ہمیں کافی نقصان ہے بات آبران بھی پرباویت ہوتا ہے اور دوستو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے جو ہمارے جو لاپکاری کیٹے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور ہماری جو سویل ہے وہ جلنے کے قارن اس میں اروبرا سکتی پر اس کا اثر پڑتا ہے تو دوستو آپ ایسے کریں کہ آپ جب اسے پتی آپ کی اکھٹی ہو جائے تو اسے ایک جگر اکھٹی کر لیں اور اس کی جو پیڈی آپ کو رکھنی ہے اس کی جتائی خدائی کرنے کے پسچات اس پتی کو پناہ ڈالیں اس کے بعد آپ ویشٹی دیکمپوزر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا چھڑکاپ کر سکتے ہیں اس سے پتی جلدی گل جاتی ہے دوستو اگلا کومنٹ ہم لے رہے ہیں یہ ہے ہمارے کسان دوست راغف سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سار گننے کی تو آپ بیرائیٹی بتاتے ہیں لیکن آپ گیاں کی کوئی اچھی بیرائیٹی بتائیے جو نئی بیرائیٹیاں ہوں جادہ اتپادن دیتی ہوں تو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں جو اس سب میں گیاں کی جو بیرائیٹی ہے سب سے بڑھیا یا سب سے زیادہ اتپادن دینا والی وہ ہے ایچ ڈی بتیس چھبیس یہ بہت اچھی بیرائیٹی ہے اور یہ اب تک کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والی بیرائیٹی ہے اور اس میں ایک خاصیت اور ہے کہ اس میں پروٹین کی ماترہ زیادہ ہے اب تک کی جتنی پرجاتی آئیں ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ پروٹین کی ماترہ اس میں ہے تو دوستو اسے آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بیرائیٹی ہمارے بہت اچھی ہیں یہ لگا سکتے ہیں آپ ڈی بی 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 سر ہمارے یہاں گرنہ جیرو ارتیس سرک رہا ہے اس میں ہمیں برباد کر دیا ہے کوئی سیڈ دوسرا بتائیں تو دوستو ہر جگہ یہ سمسجہ آنے لگی ہے کیونکہ جو جیرو دو سو ارتیس ہے اس میں ریڈ روٹ بہت بڑی ماترہ میں آنے لگی ہے جیسے کہ ہم نے بتایا یہ کھیت کے کھیت سرکھنے شروع ہو گئے ہیں کہیں کہیں پر کہیں پر اس کا پرکوب کم ہے یا جادہ ہے پھر بھی آپ کو پرکوب کم ہے کوئی نئی بیرائٹی کا چین عوض سے کر لیں اور تھوڑے سے ایرے میں آپ لگا کر دیکھ لیں تو ہم ان کے ساندوست سے انوات کریں گے آپ کو ویڈیو میں کئی بیرائٹیاں مل جائیں گی آپ لگا کر دیکھ سکتے ہیں جیسے جو جیرو ایک سو اٹھارا ہے وہ بھی ایک اچھی پر جاتی ہے اور جو دس انتالیس ہے وہ اچھی پر جاتی ہے تیرہ دو سو پینتیس ہے وہ بھی اچھی پر جاتی ہے اور چینل پر ویڈیو دیکھ کر آپ بیرائٹیاں کا چین کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو سواب کرتے ہیں نمسکار